اسلام علیکم میں ہوں زرکاہ اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں نظائر نیوز خبروں کا آغاز کریں گے اور شامل کریں گے پاکستان بھر کی اہم خبریں بولزی لینڈ ایسٹر پیوروزیلا باغ ازاد کشمیر کے نمائندگان کی باغ شہر کے مشہور بزرگ تاجر سید شیر حسین شاگر ازادی کے گھر آمد منزید تفصیلات ہمارے نمائندے مقصود رضا انساری کی اس ریپورٹ یہ بلکل ہول سیل اینڈ ڈسٹریبیوٹر ایسوشن زیلا باغ انمائندگان کی باغ شہر کے مشہور معروف تاجر سید شبیر حسین شاگردی جی کی گھر آمد ہول سیل اینڈ ڈسٹریبیوٹر ایسوشن کی تنظیم کے صدر شیر شفات سید شاگردی جی اور جنرل سیکرٹر نظیم احمد خان حملہ تنظیم ممنون بزرگ تاجر سید شبیر سوشن شاگردی کی تجادی خدمات پر ان کو شیر اور ٹھولوں کا گلدستہ پیش کیا یہ جس طرح اپنے اولاد کے ساتھ دھیل کرتے ہیں ویسے ہمارے ساتھ دھیل کرتے ہیں اور ان کے وہ حصول شاہ تاجروں کے ساتھ ہی نہیں ہے اپنے اولاد کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بھی اس طرح یہ دھیل کرتے ہیں جس طرح یہ معاشر کے اندر دھیل کرتے ہیں میں نے جو ان کے اندر خوبی دیکھی ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ ان کے کول و فیل میں تضاد نہیں تھا اور جو کمیٹمنٹ کرتے تھے اس کو یہ پورا کرتے تھے اس موقع پر ڈیریکٹر اینڈ نیوز آزاد کشمیر، سائل بٹ اور ڈسٹرک بیرو چیف مقصود انساری، سینئر صافی سعید راہید گلانی، افراز گردیزی تاہر ازر عباسی بھی موجود تھے ہماری روایت ہی ہے کہ ہمارا معاشرہ کسی بھی فرد کے انتقال کے بعد ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے ہول سیڈ انڈ ڈسٹیبیوٹر اسیوشن دل باقی تنظیم نے باغ میں ایک نئی روایت کا آغاز کیا ہے شبیر سین شاہ جو کہ باغ کے نامر تاجر ہیں اور انہیں بابا ان میں تاجدان بھی کہا جاتا ہے اور باغ میں ان میں تاجدانوں تاجدوں کی فلاہ و بیبود میں ان کا کدار ہمیشہ مثالی رہا ہے جو کہ آج پر شدید علیل ہیں اور صاحب افراش ہیں ان کی خدمات سراتے ہوئے اس تنظیم نے ان کی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے گھر پر ایک تقریب کا انہیں کارت کیا ان کی مزاج پرسی کی اور صحتیابی کے لیے دعا بھی کی گئی اس موقع پر سابق صدر انہیم تاجدان استقال زمان اور حافظ طارق اور دیگر مقررین نے ان کی خدمات کو سرحہ اور باغ بازار میں ان کے جاندار رول کی تعریف کی تقریب سے تاجر رین ماؤں اور بہت سے صافیوں نے بھی خطاب کیا تقریب کی اختنام پر خول سیلینڈ ڈسٹیبیوٹر اسوشن زلال باغ کے صدر سید شفاعت سین گردیزی جنرل سیکرٹی نظیم عمد خان نے تنظیم کی طرف سے سید شبیر سین شاہ کو شیلڈ اور پھلوں کا گلدستہ پیش کیا مقصود ارزان ساری ڈسٹرک بیوری چیف این نیوز باغ ازاد کشمیر وزیر سین سید مراد علی شاہ کی تھر پار کے آباد کروں سے ملاقات ملاقات ٹی سی آفیس ملٹھی میں منقض کی گئی اس موقع پر شرکا کے کہنا تھا کہ پیاز خجور لیمون بینگن ٹیماتر کی فضلیں بہتر انداز میں ہو رہی ہیں تھر میں زراد بہتر ہوگی اگر مناسب پانی کا بندوبست کیا جائے وزیر علیہ سین نے وزیر زراد کو ہدایت کی کہ وہ سولر پمپس کی سکیمز بنائیں وزیر علیہ سین کا تھر میں ایک یا دو اینڈائی میٹر کے سب مرسیبل سولر پمپس یا ٹیوب ویلک دینے کا بھی فیصلہ وزیر علیہ سین نے کہا کہ سین حکومت پانسو سب مرسیبل بیس کیا سکیم دے گی ہم اب تھر کو ذریعہ اتبار سے ترقی دلوائیں گے وزیر علیہ سین کا سرکیوں کے موسم میں آئندہ سین سپورٹس اور ٹورزم کے فیسٹیولز کرانے کا بھی اعلان میر پرخاز سین میں انتہائی افسوسناک واقعہ میر پرخاز کی انتہائی خوفناک اور کاسل روڈ میر روڈ پر کار تمانٹر سے بھڑی شہروز گاڑی سے ٹکرانے کے بعد کھڑی گنے کی ٹرالی سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں آدم کی رہائشری ایک شخص جہاں بہاق دو شدید زخمی ہو گئے عوامی پریس کلپ میر پرخاز کے کامیاب آدھ دران کو مبارک بات دینے شہر کی مشہور سماجی شخص یت راجہ عبدالحق اور ملک عبدالگفار کی عوامی پریس کلپ میر پرخاز آمد کامیاب آدھ دران کو پھولوں کے ہار پینا کر مبارک بات پیش کی اس موقع پر ملک بکار محمد صلحہ قوری ملک علاقت علی وکیل فیاد لگاری اور دیگر بھی موجود تھے اس موقع پر ملک عبدالگفار اور ملک راجہ عبدالحق نے عوامی پریس کلپ میر پرخاز کی تین سالہ کارکردگی کو سرحا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی خاتون جرنلسپ صدر بنانے پر عوامی پریس کلپ کو تاریخ رقم کرنے پر مبارک بات پیش کی ڈیپٹی کمیشنر نو شہیروز فیروز محمد تاشفین عالم کی زیرستہ دارت تعلیمی اداروں کی طلبہ کو کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کی انتظامات کے سلسلے میں اجلاس منفقت ٹھیکنکل اسیسٹنس بلکھل ہیلک ورم کی ہو ہے لیکن باقی ہر جگہ پہ ایجوکیشن والے ڈیسٹرک ادمنسٹریشن ہم نے ان کو سپورٹ کرنا تھا بھی کام کا میاں ٹھیکسیز کو تھوڑے سینگل سے بھی سوچو نا کہ اگر ویکسین لگتی ہے اور کسی کی جان بچ جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہو ٹھیکن پہ ڈیٹھ سوریوں ہمیں نہیں پتا ہے ہاں تو ہم اس کو رکاؤنٹ کر نہیں رہے یا ہم ابھی دیکھ انابیر ہیں لیکن ہم ساروں کا فرض بنتا ہے کہ ہم ہیلک ورم کی جو ہمارا ہیلک دپارٹمنٹ ہے ہم فل سپورٹ کریں اور اس کو اچھی دانا سے اچھید کریں اگر کسی ٹیم سے بھی کوئی مسئلہ ہے یا کوئی سکول ورم کو کوئی کمپلینٹ ہے کسی بھی ڈاکٹر ہی لیکسے ہو سکتی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ رہے فوراں ڈی اے جو ساتھ کو انفرم کرنا ہے مجھے بھی آپ کر سکتے اس موقع پر ڈیسٹریٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سرداللہ آباسی کرونا مہم کے تمام تحصیلوں کے فاکل پرنسل تمام تحصیلوں کے اسسسٹنٹ کمیشنرز اور محکمہ تعلیم کی افسران بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ کرونا سے بچاؤں کی ویکسین لگانے کا کام تمام محکموں کی مشترکہ ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل کام محکمہ سید کا ہے لیکن محکمہ تعلیم اور زیلہ انتظامیہ محکمہ سید کے ساتھ ہر ممکن تعمون کریں گے سترہ جنوری سے بارہ سال سے زائد عمر کے تمام بچوں کو کرونا سے بچاؤں کی ویکسین لگائے جائے محیم کی دوران اگر کسی تعلیمی ادارے سے آدم تعمون کی شکایت ہوئی تو اس تعلیمی ادارے کو سیل کر دیا جائے گا ایس ایس پی میرپرخاز ازید علی چودری اور اسالی پارٹری کی جانب سے میرپرخاز پولیس کے آپسیسر جوانوں اور ان کی فیمیلیز کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا ہی نکات کیا گیا اچھا کیمپ ہے اچھا انوائرمنٹ ہے اچھے طریقے سے سب کو چیک بھی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبان اور اگین میں سب کا شکر ہزار ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اور اچھی مینجمنٹ ہے اور سب نے اپنا دل سے جو ہے ایک ہوتا ہے دل سے عوام کی خدمت کی جائے ایس ایس پی میرپرخاز کی جانب سے نئی تعمیر ہونے والی پولیس ڈسپینسری کا افتتاہ بھی کیا گیا کیاپ میں کنسلٹینٹ فیزیشن ڈاکٹر عبدالگنی کنسلٹینٹ ڈینٹل کاسمیٹک لیزر ایس پیشلس ڈاکٹر محمد حسن مہمن کنسلٹینٹ آرثوپیٹک سرجن ڈاکٹر ماجید خان کنسلٹینٹ گائنکالوجیز ڈاکٹر شازیہ آسیٹ نے آنے والے سب پولیس اپسران اور جوانوں کو ان کی فیمریز کا تیوی موائنہ کیا نزائیڈ نیوز سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے نزائیڈ نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پر بھی